موسیقی سی پی ایل سی وہ ادارہ ہے جو نہ صرف پبلک اور لا انفرسمنل ایجنسیز کی تنمیان رابطے کر کے دار ادا کرتا ہے بلکہ جتنے بھی لا ان آرڈر کے ایشیوز ہیں اس میں سی پی ایل سی عوام کی مدد کرتا ہے ان کی کیسز کی انمیسٹیکیشن میں لا انفرسمنل ایجنسیز کو سپورٹ کرنے میں یہ سارے فرائض ہیں جو سی پی ایل سی اپنے مختلف ٹیکنیکل طریقوں سے اپنے ڈیٹا بیس کی مدد سے اپنی من پاور کی مدد سے جو ہے وہ ادا کرتا ہے جی چنائے صاحب ہم آپ سے پوچھو چاہیں گے کہ جو اغوا کا سلسلہ آج کل کراچی میں کافی زیادہ زوروں پر ہے ایون پورے پاکستان میں یہ سلسلہ کافی زیادہ زوروں پر ہے تو ہم اسپیشلی کراچی میں جو یہ ریٹ ہے اغوا کا تو وہ بتائیے کہ کتنے حد تک یہاں پہ یہ اضافہ ہو رہا ہے اس کرائم میں اور کتنے کیسز آپ لوگوں نے ریزولف کی ہیں اور کتنے لوگ یہ کیسز آپ کے پاس لے کر آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سال اغوا ورہ تاوان کی باردازوں میں کمی واقع ہو گئی ہے اور چار پانچ کیسز ہیں جو اس سال ہمارے پینڈنگ چل رہے ہیں واقعی تمام کیسز جو ہیں وہ ریزولف ہو چکے ہیں ہم نے اس سال جو ہیں وہ تیرہ کے قریب دوہزار گیارہ میں بڑے گینگز بچ کی ہیں اور اس کی ان تیرہ گینگز نے کم از کم پچھپن ساٹھ کے قریب کے ڈریکی میں اچھا یہ کٹناپنگ گینگز ہیں سارے اچھا آج کل کٹناپنگ کچھ اس طرح کی ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ کٹناپ کر لیتے ہیں کسی بھی شخص کو اور وہ مقصد ہوتا ہے ان کا جادو ٹونا اور اس سلسلے میں ان چیزوں کے لیے وہ لوگوں کو غائب کر لیتے ہیں پھر ان کی بلیاں چڑھاتے ہیں یا جو بھی ان کو کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو اس طرح کے کیسز آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں دیکھیں ایسے کوئی کیسز ہماری نولیج میں نہیں آئے ہیں ایسے کوئی کمپلینز ہمارے پاس آئی ہیں لوگ اکثر کہتے پھرتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی ایسے سلافت ہو اچھا کسی کا بھی کوئی بھی شخص اگر اغواق ہوتا ہے تو وہ ڈیریکٹلی پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کونسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ وہ لوگ آپ تک رسائی کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگنے کی کوشش کرتے ہیں بجا کیا ہوتی ہے دیکھیں اگر کیس ہمارے پاس دارے کی آئے گا تو ہم بھی ای بی سی سی کے ساتھ مل کر اس کو اس کیس پر تفتیش کریں گے اور اس کیس کو ہنڈی کرنی کوش کریں گے اور اگر کسی تھانے میں بھی رپورٹ ہو گیا تو وہ کیس فورت سی پی ایل سی میں یا ای بی سی سی میں رپورٹ ہو جائے گا اور ہم آپس میں اس کو شیئر کر لیں گے اور اس کیس پر مشترکہ طور پر حکمت عملی بناتے ہیں اچھا آپ نے بتایا کہ کافی سائے گینگز آپ لوگ نے پکٹے ہیں تو آپ مجھے بھی بتائیں ان گینگز کا کیا ٹارگٹ ہوتا تھا مطلب ان کا کس موٹو کے تحت وہ اگر کرتے تھے تاوان کے لئے پیسوں کے لئے کرتے تھے رین سم کے لئے اگر 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 تاوان رقم کے لئے کام کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کام جدی پشتو چلتا رہتا ہے یہاں بھی یہ ہوتا ہے لیکن کانو بھی موجود ہے کانو نافض کرنے والی ادارے بھی موجود ہیں سی بیلسی جیسے ادارے بھی موجود ہیں اور وہ اہمہ وقت سے کوشش سے رہتے لگے رہتے ہیں کہ ان گینگز جو ہیں وہ ختم کریں اور لوگوں کو ریولی پا آجر صاحب حاضریر آپ مجھے یہ بتائیے کہ 2010 میں اور 2011 میں دونوں میں کمپیریزن کر کے بتائیے دونوں سالوں میں کہ کیا ریٹ رہا ہے کرناپنگ کا اور کتنی کم ہوئی ہے لیکن دوہزار دس میں جو ہے وہ ایک سو بارہ کے قریب اغواب رہتاوان کی وارداتیں کراچی میں ہوئی تھی اور دوہزار گیارہ میں اس وقت تقریباً ستر کے قریب وارداتیں ہو چکی ہیں میں سمجھتا ہوں دوہزار گیارہ نمبر اف کیسز میں اگر ایوریج کرنے تو بہتر ہے اور آگے آنے والے دن میں سمجھتا ہوں اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ احمد چنائے صاحب ہم سے بات کرنے کا جی ہم نے بات کی چیف آف سی پی ایل سی احمد چنائے صاحب سے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پچھلے سال کے مطابق اس سال کرنیپنگ کا جو ریشو ہے وہ کم ہوا ہے اور انہوں نے کافی کوششیں انہوں نے اور ان کے پورے دپارٹمنٹ نے کافی کوششیں کی ہیں اس ریٹ کو کم کرنے کی اور یہ ان کے کہنے کے مطابق 90% کیسز جو تھے وہ ریزولف ہو چکے ہیں اور کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہوتا جو کرنیپنگ کا پورے شہر میں جو ان کے دپارٹمنٹ کے پاس نہ آئے اور یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں اور کچھ کیسز جو ریزولف ہونے سے رہ گئے ہیں جو نہیں ہوئے ہیں ریزولف تو ان کی بھی انہوں نے وچوہات بیان کی تو یعنی امید کا دامن ان کے کہنے کے مطابق ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں امید قائم رکھنی چاہیے اور دپارٹمنٹ پوری پوری کوششوں کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ہمیں ان پر بھروت سا رکھنا چاہیے ناظرین میں آپ کو بتاتی چاہیے کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک کڈناپر ہم نے ان کو لائن اپ کیا ہے تاکہ ہم ان سے جانے کی کوشش کریں کہ وہ کتنی طرح کی کڈناپنگ کرتے ہیں اور کڈناپنگ کا سلسلہ کس طرح سے یہ لوگ پلان کرتے ہیں اور کس کس طریقے کی کڈناپنگ ہوگی چلیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام شہواز بلوش اچھا تو آپ یہ کڈناپنگ وغیرہ کرتے ہیں کلے یا پورا گینگ ہے تو کس طرح سے آپ پلان بناتے ہیں کسی کو بھی ٹارگیٹ کیسے بنا لیتے ہیں کہ کوئی بھی امیر پارٹی آپ دیکھتے ہیں محلے میں تو اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں یا پہلے سے کوئی پلاننگ کی بھی ہوتی ہے پہلے سے پلاننگ کی ہوتی ہے پلاننگ کو یہ براتے جیسے ہمارے پچیس لوگ ہیں ہم لوگ ایک بندے نے بتایا کہ یہ بینک میں ہوتا ہے بندہ یہ بینک ملازی میں ہے یا بینک بینی جا رہی تو دوسرے تیسرے بندے کو ہم بولتے ہیں کہ یا تم جاو اس کا پیچھا کرو یہ کہاں رہتا ہے کس وقت نکلتا ہے گھر سے یہ کہاں جا رہی ہے تو ایک افٹا تک ایک افٹا ہے پنہ دن تو خالی پلاننگ میں لگ جاتے ہیں مانیٹر کرنے میں اس کو کہ یہ اس کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں کہاں جاتا ہے یا آتا ہے اچھا کہ ہم اس کی ٹائمنگ دیکھتے ہیں کہ یہ بینک سے کس ٹائم نکلتا ہے تو اس ٹائمنگ سے مطلب اس کو فیل راستے سے کتنے بہت 20-25 لوگ گائیں کے پورے نکلتے ہیں چھ سات لوگ جاتے ہیں اس کو اٹھا کے لیا دیں اس چیز میں اٹھا کے لاتے ہیں گاڑی میں ہے اس کی گاڑی میں بٹھا کے لیا دیں یا اپنے گاڑی میں لے دیں آپ لوگ اس لحہاں یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ اچھا مجھے بتائیں کہ آج تک آپ لوگوں نے کم سے کم اور زہر زیادہ کتنا تاوان لیا ہے پاندرہ لاکھ بھی لیا ہے جیسی پالٹی ہوتی مطلب ہاں تو کم سے کم کتنا ملا ہے آپ کو کم سے کم پانچ لاکھ بھی لیا ہے زہر 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 بیس لاکھ بچیس لاکھ اچھا کروڑوں تک بات پہنچی ہے نہیں اتنے نہیں بچے کسی خواباتین کسی عورت کا کبھی کرناپ کیا ہے بچے کا بھی کیا بچے ہوتی ہے دو تین دفع کیا ہم نہیں ہیں اچھا کہ کتنے چھوڑے بچے ہوگو جیسے پندرہ سال کا ہو گیا بارہ سال کا بچہ ہے تو اس کی معلومات آپ لوگ کیسے جان لیتے ہیں وہ تو پھر ہمارے بندے ہیں مطلب گھومتے رہتے ہیں بچے کو دیکھنے پہلے بھائی یہ موٹی عسامی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو اسے مطلب ہم لوگ پلان مناتے ہیں پھر اور آپ کی گینگ میں کتنے لوگ ہیں ہم ہیں تقریباً بیس پچیس لوگ یہ گینگ کس طرح سے بنا پچیس لوگ آپ اس میں کس طرح سے اکھٹے ہوگئے بچے دیکھو نا پہلے ہم توٹل گینگ کے پانچ بن دے رہے ہیں ابھی دوسرے نے بولا کہ بیوروزگار مجھے اپنے ساتھ شامل کروا تو دو پیسوں میں لانا جو اس کو دیا تو وہ ہمارے ساتھ وہ بھی آ گیا آپ کو گزارا جاتا ہے مہینے میں کتنے مہینے میں آگواہ کرتے ہیں جیسے مہینے میں دو کر لیے کبھی ایسا ہوا کہ پورے پورے مہینے ہم فارغ بیٹھتے ہیں اچھا مجھے بتائیے کبھی پولیس مقابلہ ہوا ہے کبھی آپ ریکنگ کیا کبھی نہیں ہوا ہمارا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ رو رہا ہو کوئی آدمی کے میرے بیوی بچے ہیں یا کبھی ہارٹ پیشنٹ آپ کے باس آگیا ہو جو اس صدوے کو برداشت نہ کر سکرا تو آپ کو کبھی دل میں دکھنی ہوا کہ نہیں چھوڑ دیتا ہوں اسے اس دفعہ نہیں ہوا دل نہیں ہے آپ کے پاس دل تو ہے پر مجھے پیچھے چوڑیس لوگوں اور بھی دیکھنا ہوتا ہے ہم اچھا کبھی سوچے آپ نے کہ آپ کی بھی بچے ہیں ماشاءاللہ کتے بچے ہیں آپ کے چار چار ہیں خدا نہ خاصتہ اگر کسی اور گینگ نہیں یا آپ کی کسی بندے نے آپ سے جلس ہو کہ آپ کے بچے کو ایک بات کر گیا کیا کہیں گے آپ تو پھر مجھے بھی دینا پڑیں گے تاوانوں کو آپ دیں گے تاوان رہیسی بات ہے اچھا یعنی آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے نہیں تو کس سے سیتھا کرنا کرنا بھئی ہمارا بھی گستاد تھا اچھا اس کو آتی تھی کرنا 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 اس نے سکھائی آپ کو کس طریقے سے کیا ٹرین آپ کتنی عمر سے کر رہے ہیں دس سال ہو گئے دس سال ہو گئے آپ اس سے پہلے کیا کرتے تھے آپ پارک بلگو پارک تھے پارک تھے اچھا اور مطلب آپ کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ پولیس کے ساتھ آپ نے پولیس کو پتا چل گیا آپ کا کہ آپ لوگ کٹناپنگ تو آپ نے علے دے کے کچھ معاملہ ساف کر دیا پولیس سوالوں کو تو آپ یہ سمجھے کہ ہم لوگ ویسین کو دیتے رہتے ہیں پیسے پر ان کو یہ نہیں پتا لگتا کہ یہ لوگ یہ دندہ کرتے ہیں شکل وائز نہیں پیچانتے لیکن انہوں نے پتا ہے کہ یہ گینگ یہ کاروائیاں کر رہا ہے ہمارے علاقے میں یہ کاروائیاں یہ گینگ کر رہا ہے تو یہ ہمیں اتنی اماؤنٹ پہچائے گا تب ہی یہ کر پائیں گے اب ہم نہیں کرتے ہیں جب آپ لوگ کٹناپنگ کرتے ہیں تو آپ کو رہکی کرنے پڑتے ہوگی مطلب آپ کو جانچ پرتال کرنے پڑتے ہوگی پلاننگ کرنے پڑتے ہوگی تو آپ کس طریقے سے آپ کے گینگ میں آپ کن لوگوں کو شامل کرتے ہیں اور کن کن طریقوں سے آپ جانچ پرتال کرتے ہیں گھروں سے گھروں کے اندر سے گھروں کے اندر کس کو بھیجتے ہیں کہ گھر کے اندر کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں وہ تو پہلے ہماری گینگ میں خواد ان تھی ہمارے پاس ہی تاں گئی ہیں ابھی چلی گئے بھی چھوڑ گئے ہم نے بغا دیا اس مما سے کیوں وہ کسی اور گینگ کو بھی سپورٹ کرتی تھی کیا کرتی تھی نہیں نہیں کسی اور گینگ کو نہیں کرتی تھی اس پہ ہمیں اعتماد نہیں تھا عورت پہ اعتماد نہیں تھا اعتماد نہیں تھا اس کے پاس ویسے وہ آپ کے لئے کیا کام کرتی تھی وہ اسے ہمارے لئے یہ کام کرتی تھی جیسے بھائی گھروں میں گئی ہم کام کا معلومات کرنے کے لئے کہ میں ماسی ہوں مجھے کام پہ رکھ لو پورے گھر کی مطلب وہ چھانبین کرتی تھی اس گھر میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں کتنے ہیں کتنے بچے ہیں مطلب کیا بزنس ان کا اس طرح ہمیں معلومات لائے جیتی تھی ہاں آپ مجھے یہ بتائیے کہ تاوان جب آپ مانگواتے ہیں کسی بھی شخص سے تو وہ لینے کون جاتا ہے ہمارے ایک بندہ وہ جاتا ہے چار بندے ہمارے وہ شکل دکھاتا ہے اپنی تو آپ لوگ تاوان کی صورت میں مانگاتے ہیں ہاں کیسے کیسے مانگاتے ہیں شکریہ ہم نے بات تھی کرناپر سے جو کہ یہ کرناپنگ کا کاروبار کرتے ہیں کسی بھی ایک بہر آئے تاوان اس پیشلٹی ہے ان کی ایک بہر آئے تاوان ہے یا نہیں یہ فیسوں کے لئے ایک بہر کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ کن کن طریقوں سے ایک بہر کرتے ہیں اپا کون سے لوگ ان کے ٹارگٹ میں ہوتے ہیں ان کا گیایند کتنے لوگوں کے مجتمل ہے تو یہ بھی جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو بھی سپورٹ حاصل ہی ہمارے پولس دبارٹمنٹ کی کیونکہ کوئی بھی ایسا غلط کام کسی بھی ایریا میں بینا کسی پولس کی پرمیشن کے بینا ان کی اجازت کے بینا ان کی مطلب ان کو علم ہوئے اس بات کا کوئی بھی غلط کام نہیں ہو سکتا یہ وہ وارداتیں جس کے بارے میں پولس کو ریپورٹ ہو چکی ہے لیکن اگواہ برائے دیگر وجوہات کی کچھ وارداتیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں پولس کو ریپورٹ نہیں ہوتی یعنی وہ ان واقعات سے بلکل بے خبر ہوتی ہے ہمیں ان واقعات سے ان حادثات سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات اٹھانے پڑیں گے نمود و نمائش اور دکھاوے سے پریز کرنا چاہیے بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے سے گریز کرنا چاہیے اس کے علاوہ سکول جانے آنے کے راستے دفاتر آنے جانے کے راستوں کو وقتاں فوقتاں تبدیل کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم ان حادثات سے محفوظ رہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی کے ساتھ یہ واقعہ درپیش ہو بھی جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ رپورٹ ضرور کریں اور اگر ہم عوام ہی پولس کا ساتھ دیں گے تب ہی ہمارے معاشرے سے یہ ناسور یہ بد فیلی ختم ہو سکے گی اس حفتے کے لیے بس اتنا ہی آپ اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے ہمیں میل کر سکتے ہیں ہمارا میلنگ اڈریس ہے اکی اے ایتساما ڈاٹ ٹی وی آپ ہمارا فیس بک پیج بھی جوائن کر سکتے ہیں جس کا نام ہے عوام کی آواز مجھے مہوش اور عوام کی آواز کی ٹیم کو دیجئے اجازت آواز اٹھائیے انقلاب لائیے